مزید ہماقتیں اس شفیق الرحمن افسانہ ہے شیطان اینک اور موسم بہار افسانے کا یہ دوسرا حصہ گزشتہ سے پیوستہ ہے شروع کرتی ہوں میں چند دنوں کے لیے باہر چلا گیا واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ شیطان دن میں آٹھ دس مرتبہ فون کرتے تھے جو غریب فون پر بولتا اس پر بے حد خفا ہوتے جیسے وہ جان بوجھ کر میری نقل و حرکت چھپا رہا ہو معلوم ہوا کہ محض میری وجہ سے ان کی پارٹی ملتبی ہو گئی جس میں وہ تینوں لڑکیاں مدو تھیں پوچھا کہ پارٹی کس تقریب میں ہو رہی ہے بولے ابھی تک تو سوچا نہیں دراصل شیطان انہیں اتنی دفعہ مدو کر چکے تھے کہ تمام معقول بہانے ختم ہو گئے تھے آخر فیصلہ ہوا کہ جنوبی امریکہ یا غالباً شمالی افریقہ کی ایک چھوکی سی ریاست کو جو خود مختارانہ حقوق ملے ہیں اس خوشی میں ہمیں ایک شاندار پارٹی دیں شیطان کی ایسی پارٹیوں سے میں بہت گھبر آتا ہوں ایک تو وہ اتنا بڑا حجوم اکٹھا کر لیتے ہیں کہ کسی جلسے کا شبہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ خود آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر میں ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہوں دور بیٹھتا ہوں دوسرے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے چلا آتا ہوں ہر ممکن طریقے سے یہ جتا دیتا ہوں پہنچا شیطان سرک پر کھڑے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے کسی خاص مصررت کا اظہار نہیں کیا ان کا چہرہ جنکا تو رہا آنکھیں جس سمت میں تک رہی تھی اسی سمت میں تک تی رہی میں سمجھا کہ خفا ہو گئے ہیں قریب گیا پھر بھی وہ اسی طرح ہوا میں دیکھتے رہے میں نے اشارے کیے ہاتھ ہلائے سر ہلایا لیکن کچھ نہ ہوا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علیل ہو گئے ہوں پھر مجھے ان کی اینک یاد آگئی جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے میں نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ دفتاں اچھل پڑے جب ہم جلدی جلدی سڑک عبور کر رہے تھے تو شیطان سر کے بل ایک سائیکل میں جاگوسے اتفاق سے سائیکل چل رہی تھی اور اس پر ایک شخص سوار تھا اس نے ایک کلبازی کھائی اور دراز ہونے کے لیے ایک ایسی جگہ چنی جہاں گارہ اور کیچڑ تھا شیطان نے بڑے انکسار سے آئی ایم سوری کہا اور آگے چل دیئے میں نے انہیں روکا اسے اٹھائیں ضرورت تو نہیں میں نے سوری کہہ دیا شیطان نے جواب دیا ذرا سہارہ تو دے دیں لیکن کہہ تو دیا سوری مگر وہ خود نہیں اٹھ سکتا تو میں کیا کروں میں نے سوری کہہ دیا ہے اسے اور کیا چاہیے ہم کیفے میں داخل ہوئے باہر پلوٹ میں کرسیاں بچی ہوئی تھی اور آوکیسٹرہ بج رہا تھا لوگوں میں سے گزرتے ہوئے شیطان نے ایک کتے کی دم پر پاؤ رکھ دیا کتے نے ایک عظیم و شان نعرہ لگایا شیطان مڑے اور کتے کی طرف جھک کر سوری کہہ دیا میں نے ان تینوں لڑکیوں کو سلام کیا مجھے ان کے نام ابھی تک یاد نہیں ہوئے تھے چنانچہ میں نے کوشش شروع کر دی اتنے میں ایک بوجوہ قسم کا کتہ کرسی پر آ بیٹھا اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو سوننے لگا شیطان نے غالباً اسے ادنا بازاری کتہ سمجھ کر زور سے ڈانٹا اور پتھر اٹھانے کی نیت سے ایک ہاتھ زمین کی طرف لے گئے کتہ ڈرہ بلکل نہیں اس نے شیطان کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا ساتھ کی میز سے آواز آئی جیکی واپس چلے آؤ لڑکیوں نے شیطان کی اس حرکت پر اظہار افسوس کیا کہ اتنے اچھے خاندانی کتے کو خفا کر دیا شیطان بولے بات یہ ہے کہ آج تک کوئی کتہ میری زندگی میں داخل نہیں ہوا جب لڑکیاں کہکہے لگا رہی تھیں شور مچا رہی تھیں اور آوکیسٹرا جیز کی گد بجا رہا تھا تو شیطان نے چپکے سے مجھ سے اہد کرایا کہ میں کبھی انہیں اینک کے سلسلے میں نہیں ٹوکوں گا اور ان کی اس کمزوری کو سیغہ راز میں رکھوں گا گفتگو کے دو موضوع تھے پہلا موضوع شادی تھا اور دوسرا موضوع بھی شادی تھا شیطان کریمہ کے ساتھ لگے ہوئے اس کی بائیں آنکھ کو بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہی تھی میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو دولت مند ہو صاف گو اور دلیر ہو صاحب عزت اور صاحب دماغ ہو نمائیہ شخصیت کا مالک ہو اور مشہور و معروف ہو تم نے دیر لگا دی شیطان بولے میسیس چرچل اس شخص کو کبھی کا ہتیا چکی میرا انتخاب آخری ہوگا جیسے انہوں نے شیطان کی بات سنی ہی نہیں اور جسے میں نے پسند کیا اس کے ساتھ میں جہنم میں بھی رہنے کو تیار ہوں گی تم نے اپنی اور اس خوش نصیب کی منزل خوب چنی ہے شیطان نے لقما دیا اور کچھ اور قریب آگئے اتنے کہ جب وہ باتیں کرتے تو کریمہ کی اینک کے شیشے دھندلے ہو جاتے اور اسے بار بار صاف کرنے پڑتے شیطان نے کچھ اور قریب ہو کر بجلی کے ایک بہت بڑے کمکمے کی طرف اشارہ کیا جسے وہ غالباً چاند سمجھے تھے میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر چاند کی طرف کر دیا جو درختوں سے طلوع ہو رہا تھا انہوں نے چاند کی تعریف کی نظارے کو سراہا اور کریمہ سے رائے طلب کی چاند اچھا ہے ملا شیطان نے بیرے کو گلایا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا یہ اوکیسٹرہ والوں کو دے دو ایسے حسین محول میں کوئی اچھا سا والس سننے کو جی چاہتا ہے اور واپس آتے وقت کچھ گرم گرم سموسے لیتے آنا ایک لڑکی بولی اوکیسٹرہ والے شاید شیطان کے رکے کے ہی منتظر تھے ابھی بیرہ وہاں تک پہنچا نہ تھا کہ والس شروع ہو گیا شیطان کریمہ کے کچھ اور قریب آگئے کیا خیال ہے انہوں نے آگے جھک کر اوکیسٹرہ والوں کی طرف اشارہ کیا اور کریمہ کی اینک کے شیشے دھندلے کر ذرہ نمک زیادہ ہے آپ بھی چکھیے اس نے تشتری سامنے کر دی ذرا سی دیر میں دوسرا والس بج رہا تھا اور شیطان سفینہ سے گھل مل کر باتیں کر رہے تھے وہ اپنے خاندان کے قصیدیں سنا رہی تھی کہ ان کے خاندان میں کوئی ستر فیصدی خان بہادر تھے بیس فیصدی نواب زادے اور باقی صاحب زادے بچے یورپین گوونسوں کے ساتھ عمر بھر رہتے تھے لڑکیاں کانونٹ میں پڑتی تھیں تعلیم ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی شادی کسی امپیریل سروس والے سے ہو جاتی جو انہیں سیدھا انگلینڈے جاتا تھا اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس کا ذکر اس نے نہیں کیا اس نے شیطان کے اباوج داد میں بھی دلچسپی ظاہر کی اور ان کے مطالب دریافت کیا شیطان نے پہلے تو ٹال مٹول کی جب اسرار بڑھا تو بولے جی ہمارا شجرہ نسب صدیوں پہلے لنگوروں سے دا ملتا ہے قالبن ڈاروین کی تھیوری پر تو آپ کا بھی اعتقاد ہوگا لہٰذا آپ کے اور ہمارے بزرگ اکٹھے ہی رہا کرتے تھے تیسرا والز شروع ہوا اور شیطان رحیمہ کے ساتھ آ بیٹھے کریمہ اور سفینہ باتیں آپس میں کر رہی تھی اور مو میری طرف کر رکھا تھا میں نے مغز کے کباب ان کی طرف بڑھا کر کہا لیجیے دماغ کھائیے اور ایک کباب پر تھوڑا سا شوربہ ڈال کر دوسری کی طرف بڑھا دیا وہ کو جھجکیں میں مسیر رہا کھائیے بھی مغز آپ تو تکلف کرتی ہیں اب ریکٹ بج رہے تھے گویا گویا کاروسو نہایت دلکش نقمہ علاب رہا تھا رحیمہ اور شیطان نہایت ذہین قسم کی گفتگو کر رہے تھے اب مجھے ہی لے لیجیے مجھ پر ایسے دوریں اکثر پڑتے ہیں اور میں اس قدر پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب سوتا ہوں تو جاکتا رہتا ہوں بس ایک وہم سا مجھ پر سوار ہو جاتا ہے کہ شاید میں اتنا عظیم انسان نہیں ہوں جتنا کہ ہوں یہ گانا کیسا ہے؟ رحیمہ نے پوچھا کروزو کو ایسا سے کم تری تھا وہ بلکل چھوٹا سا تھکا ہوا آدمی تھا تب ہی اس کے گانے میں اتنا سوز ہے یا اس کا گلہ اتنا سریلا تھا یا اسے زکام کی شکایت رہتی ہوگی غالباً وہ انگریزی کے پکے گانے گاتا تھا اب سناٹرا کا ریکرڈ بج رہا تھا یہ ہی مخنی سا فاقہ زدہ انسان ہے یہ سناٹرا ایک لڑکی بولی اور مقصود صاحب کسی نے مقصود گھوڑے کی مطالق پوچھا اس کار نہایت اندا ہے سفینہ بولی شیطان کے کان کھڑے ہوئے ان دنوں مقصود گھوڑے سے ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے آپ کے وہ دوست آپ کے ساتھ نہیں آئے کریما نے پوچھا یہ چوکلیٹ کی پیسٹری نہیں چکھی آپ نے شیطان نے جواب دیا ان کی کار نہایت خوبصورت ہے وہ ہمیشہ ہوتے بھی اکیلے ہیں بیرہ شیطان چلائے تم کچھ سمو سے کھاؤگی دیر ہو گئی ہے کیا وقت ہوگا کریما نے پوچھا دس بجنے میں بیس منٹ ہیں میں نے بتایا تو چلیں اس نے کہا نہیں تمہاری گھڑی آگے ہے شیطان بولے صرف نو بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں جب ہم کیفے سے باہر نکلے تو شیطان غائب ہو گئے دیکھا تو ایک اور تانگے میں بیٹھے ہیں چونکہ میں اہد کر چکا تھا کہ ان کی بینائی کا ذکر نہیں کروں گا اس لئے خاموش رہا مقصود گھوڑا مانگی ہوئی کار میں مجھ سے ملنے آیا اور لڑکیوں سے متعارف ہونے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا شیطان سے پوچھو شیطان بڑے خفا ہوئے کہ خبرتار جو کسی نے میری لڑکیوں کی طرف دیکھا بھی ہے تو شاید وہ مقصود گھوڑے کی مانگی ہوئی کار سے گھبراتے تھے پھر میری طرف دیکھ کر بولے اور تم اپنا قرص کیوں نہیں چکاتے لاؤ کہاں ہیں تین لڑکیاں کہیں سے تین لڑکیاں ڈھونڈ کر لاؤ اور ان تینوں کے ساتھ شامل کرو ادھر جیسے حادثوں کی بارش ہو گئی اور حادثے موصلہ دھار برسنے لگے شام کو کلپ گیا دیکھتا ہوں کہ چند فلاسفر قسم کے مونک حضرات شیطان کو گھیرے بیٹھے ہیں ایسی گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ کمرے کا درجہ حرارت کافی بڑھ گیا ہے ایک صاحب جنہوں نے اپنے آپ کو کامریٹ مشہور کر رکھا تھا اور شاید کامریٹ تخلص بھی کرتے تھے شیطان کے چہرے میں اپنی اینک ٹھون سے ایک اور کامریٹ کی باتیں کر رہے ہیں جو کسی دوسرے برعظم سے تعلق رکھتے تھے ہاں وہ چوڑے اور موٹے ہیں شاید اسی لیے وسی خیالات کے انسان ہوں گے شیطان بولے وہ نہایت تجربہ کار عالم ہے کامریٹ بولے اور تجربہ کیا ہے غلطیوں کا دوسرا نام میں تو انہیں اول نمبر کا قنوطی انسان سمجھتا ہوں حالانکہ انہیں انسان سمجھنا بھی زیادتی ہے وہ کروڑوں مردوں کے لیڈر ہیں یہی تو مصیبت ہے وہ مردوں کا لیڈر ہے اور عورتوں کا ہمیشہ سے فالوور ہے عورتوں کا فالوور نہیں عورتوں کے فالوور کہیے وہ چلائے عورتوں کا فالوور کا فالوور کا فالوور شیطان نے میز پر مکہ مارا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور تھر تھر کھاپنے لگے میرے ساتھ ذرا باہر چلو شیطان ان کی گردن پکڑ کر چیخے ہم انہیں باہر لے آئے روشن سڑکوں سے دور ایک تاریک گوشے میں اس ڈویل کی تیاریاں شروع ہوئیں شیطان نے ان کی اینک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا تم نے پہن رکھا ہے اپنے توتے جیسی ناک پر اسے اتار دو ورنہ میں تمہیں پیٹنے سے انکار کرتا ہوں انہوں نے اینک زمین پر دے ماری اب لڑائی شروع ہوئی ہم نے ان دونوں کو دور دور لے جا کر چھوڑ دیا اچھا خاصا اندھیرہ تھا غالباً کامریڈ صاحب کی بینائی بھی شیطان کی طرح بہت کمزور تھی پہلے دونوں نے آستینے چڑھائیں اور پھر ہوا میں مکے لہراتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے کامریڈ نے دفتن ایک نعرہ بلند کیا اور ایک درخت کے تنے کو پیٹ ڈالا کدھر دفع ہو گئے انہوں نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا اور تم کہاں ہو شیطان نے بلکل ان کے قریب سے گزرتے ہوئے دریافت کیا پھر دیکھتے دیکھتے شیطان تڑپے اور ایک سمپ میں بھاگے ہوا میں جو ایک مکہ گھمایا تو اتفاق سے کامریڈ کی کمر میں جا لگا انہوں نے پیچھے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا اور تیش میں آ کر چل لائے یہ مکہ مجھے کس نے مارا تماشا ہی ایک طرف رہیں اگر میں نے کسی کو شرارت کرتے پایا تو برا سلوک کروں گا ہم میں سے باری باری ہر ایک ان کے قریب سے گزرتا ان دونوں کی توجہ ہماری طرف زیادہ تھی منٹ منٹ کے بعد وہ چلا چلا کر ایک دوسرے سے پوچھتے تم کہاں ہو اس کے بعد کبڑی سی شروع ہو جاتی ایک مرتبہ تو وہ مختلف سمتوں میں اتنی دور چلے گئے کہ ہم پکڑ کر واپس لائے غرض ہے کہ آدھ گھنٹے تک گھمسان کی لڑائی ہوئی ساری لڑائی میں صرف ایک مکہ کا رامت ثابت ہوا جو شیطان کا تھا اور کومریڈ صاحب کی کمر میں اتفاق انجا لگا تھا اس کے بعد دیا سلائیاں جلا جلا کر کومریڈ صاحب کی اینک ڈھونڈتے رہے شیطان بدنام ہوتے جا رہے تھے لوگ شکایتیں کرتے کہ مغرور ہو گیا ہے پہچانتا نہیں سامنے سے نکل جاتا ہے دیکھ لیتا ہے اور سلام تک نہیں کرتا سلام کا جواب نہیں دیتا گھر میں پردے پر بحث ہو رہی تھی شیطان کا خیال تھا کہ پردہ سرد ملکوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے نزل زکام وغیرہ کے بچاؤ کا نہایت اچھا ذریعہ ہے لیکن گرم ملکوں کے لیے اتنا کا آرامت نہیں گرم ملکوں میں صرف سردیوں میں پردہ کرنا چاہیے گرمیوں میں ململ کے لباس میں بھی سب کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے برقہ پہن کرنا جانے کیا حالت ہوتی ہوگی جو لوگ پردے کے زیادہ ہامی ہیں اور بہت شور مچاتے رہتے ہیں ان سب کو جون جولائی اگست میں برقہ پہنا دیا جائے اور ستمبر میں رائے پوچھی جائے باتیں ہو رہی تھی کہ شیطان نے ان کو بڑے غوڑ سے گھورا اور بولے ماف کیجئے حضرت میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ضرور دیکھا ہوگا آپ کا چہرہ کچھ معنوس سا معلوم ہوتا ہے سچ مچ لیجئے سگرٹ پی جئے ماف فرمائیے میں چہرے یاد رکھ سکتا ہوں نام یاد نہیں رکھ سکتا شیطان نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور خالو کی طرف سے مو پھیل لیا شیطان کے خالو جو خفا ہوئے ہیں تو بس پھر ایک اور تماشا ہوا شام کو شیطان سفینیہ کو لینے اس کے گھر گئے اور غلطی سے پڑو اس کے کسی ویسے ہی مکان میں جاگوسے نمبر تو انہیں نظر ہی نہیں آتے تھے بس اندازن مکانوں میں چلے جایا کرتے تھے پھاٹک میدان برامدہ عبور کرتے ہوئے اندر پہنچے ابھی حدود عربے سے اچھی طرح واقف نہیں ہوئے تھے کہ آواز آئی کون ہے اس کے بعد خسر پسر شروع ہی اور قدموں کی چاپ سنائی دی شیطان نے اپنی طرف سے سفینہ کی امی کے کمرے کا رفع کیا جو مقابلتاً محفوظ جگہ تھی کمرے کی تصویریں دیکھ کر انہیں شبہ سا ہوا کہ شاید کسی اور کے گھر جرے آئے ہیں ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر دیکھی رہے تھے کہ چنگھار سنائی دی اچھا تو تم ہو ایک عمر رسیدہ بزرگ ہاتھ میں لٹھ نمہ چھڑی لیے داخل ہوئے تو تم ہی وہ لڑکے ہو جس نے ہم سب کی زندگی تلخ کر رکھی ہے یہ بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو باہر جانا چاہتا ہوں شیطان حقے بکے رہ گئے انہوں نے بزرگ کو پہلی ورتبہ دیکھا تھا میں نے سنا ہے کہ تم ہر ایک سے کہتے پھرتے ہو کہ تم لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو آج تمہاری یہ زندگی پوری ہو جائے گی ابے او فتو لا اس مقصودن کو یہاں جیسا نام تھا ویسی ہی ایک لڑکی کمرے میں آ گئی لو یہ ہے وہ اب اسے دیکھ لو نیچے کیا دیکھ رہے ہو اس کی طرف دیکھو شیطان دیکھنے لگے دیکھ چکے کیا جی ہاں اچھا تم جاؤ شیطان چلنے لگے نہیں تم نہیں میں نے لڑکی سے کہا ہے اور یہ بتا کہ تم اپنے عزیزوں کی طرف سے پیغام کیوں نہیں بھیجواتے یوں بدنام کیوں کرتے پھرتے ہو اس طرح چوروں کی طرح گھر میں گھسنا شریف آدمیوں کا کام ہے کیا جی آپ کی بینائی تو کمزور نہیں یا کہیں اینک تو نہیں کھوئی گئی شیطان نے عدب سے پوچھا ایدھر ایدھر کی باتیں مت کرو میرے سوال کا جواب دو جناب میں اس عزیز کے قابل نہیں ہوں اور میں شریف آدمی ہرگز نہیں ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو شرابی کبابی اور جواری ہوتے ہیں اور ایسے سر پڑھا گے کہ دس پندرہ منٹ تک کمروں کے اندر ہی دوڑتے رہے بڑی مشکل سے باہر کا راستہ ملا مجھے سب کچھ سنایا تو میں نے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا کباب ہم خوب کھاتے ہیں اور بریچ بھی کھیلتے ہیں جو سراسر جوا ہے لہٰذا ہم سب شرابی کبابی اور جواری ہیں میں نے بہت مجبور کیا کہ خدا کے لیے کہیں سے اینک لگوالو اور شریفوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگو وہ ہر بار یہی کہتے کہ تم مجھے برا بھلا کہلو ڈانٹ لو لیکن اینک کا ذکر مت کیا کرو میرے دل کو صدمہ پہنچتا ہے آخر بڑی بحث کے بعد وہ مانے اور ایک اینک سانس کو نمبر دے آئے اگلے ہفتے ہم اینک لینے گئے دکان میں مجسمیں رکھے ہوئے تھے جن کے چہروں پر اینکیں لگی ہوئی تھی شیطان سیدھے ایک بڑے سارے مجسمیں کی طرف گئے اور مسکرا کر بولے آدھا برز میری اینک تیار ہو گئی یا نہیں میں نے جلدی سے ان کا موں دکاندار کی طرف کیا جو بلکل دوسری طرف تھا اینک لگا کر وہ زید کرنے لگے کہ موٹر سائیکل چلائیں گے چنانچہ مجھے پیچھے بیٹھنا پڑا ہم کچھ دور ہی نکلے ہوں گے کہ وہ چلائے ہٹو ہٹو ایک طرف ہو جاؤ موٹر سائیکل جھومی اور بڑے زور سے جھاڑیوں میں جا گھوسی ہم دونوں دور دور گرے شیطان کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بلکلہ ماف کیجئے میں نے ہورن نہیں دیا تھا ویسے آپ کو فٹ پات پر چلنا چاہیے تھا میں نے انہیں ڈانٹا کہ مجھ سے یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو جس سے ٹکر آئے ہو اس سے کہو ہم نے اس شخص کو بہت ڈھونڈا جسے ٹکر ہوئی تھی مگر سڑک خالی پڑی تھی غالباً شیطان کسی غیر ماددی شہ سے ٹکر آ گئے تھے جو دیکھتا ہوں تو شیطان کے چہرے پر اینک نہیں ہے پوچھا تو معلوم ہوا کہ جیب میں رکھ لی تھی ساڑھے چار بجے میں چائے پینے جج صاحب کے ہاں پہنچا تو وہاں چار بج کر تیس منٹ ہوئے تھے معلوم ہوا کہ حکومت آپا موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہی ہے جج صاحب اکیلے بیٹھے فائلیں دیکھ رہے تھے کوئی آدھ گھنٹے تک ہم اسی طرح بیٹھے رہے جج صاحب فائلیں دیکھنے میں منہمک رہے اور میں انہیں منہمک رہتے دیکھنے میں منہمک رہا دفتاں وہ چونکے چائے پیو برخوردار اور کچھ نئی فائلیں اٹھا کر پڑنے لگے کچھ دیر بعد وہ پھر چونکے چائے پیو پیتے کیوں نہیں میں نے بڑی ساری چائے دانی کو اٹھایا وہ یک لخت اوپر چلی گئی معلوم ہوا کہ خالی ہے ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اندر صرف چائے کی پتیاں تھیں آخر تم چائے کیوں نہیں پیتے انہوں نے خفا ہو کر کہا جی چائے دانی خالی ہے اچھا انہوں نے میز پر رکھے ہوئے برطنوں کا جائزہ لیا میں نے جھاک کر دیکھا دودھ بھی نہیں تھا جی دودھ بھی نہیں ہے تو پھر انہوں نے شکردانی کی طرف اشارہ کیا تھوڑی سی چینی چکھو یہ فائلیں ختم کر کے وہ بڑے ملائم لہجے میں نوکروں پر خفا ہو کر مجھے کلب لے گئے وہاں شکار کی باتیں ہونے لگیں جج صاحب کے متعلق کلب میں مشہور تھا کہ اگر کوئی ان سے صرف اتنا کہہ دے کہ پچھلے مہینے جب میں فلاں طالع یا دریاء کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک مرغہ بھی بیٹھی تھی تو وہ فوراں بندوق لے کر اس جگہ جا پہنچیں گے اور اس وقت تک منتظر رہیں گے جب تک وہ مرغہ بھی یا کوئی اور مرغہ بھی واپس نہیں آ جاتی ان کے دوست ان کی نئی بندوق کی تعریف کر رہے تھے کہ اس بندوق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سلو موشن میں فائر کرتی ہے اور فائر کی آواز کے بعد بولی جاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے یعنی پہلے بندوق چلنے کی آواز آتی ہے پھر نشانہ خطا ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ اتنی دیر میں جانور یا پرندہ چکرنا ہو جاتا ہے اور پینطرہ بدل کر صاف بچ جاتا ہے واپسی میں ان کی کار خراب ہو گئی مجھے کہا گیا کہ ہینڈل لگاؤں کافی محنت کے بعد موٹر سٹارٹ ہوئی ابھی میں ہینڈل ہاتھ میں لیے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بار بار پھسلتا کیوں تھا کہ فر سے آواز آئی اور کار سامنے سے غائب تھی سڑک کافی ویران تھی اس لیے دور تک ہینڈل ہاتھ میں لیے پیدل چلنا پڑا گھر پہنچ کر جت صاحب نے جرہ شروع کر دی تم کہاں رہ گئے تھے لڑکوں میں یہ اچھلکوت کی عادت بہت بری ہے چلتی موٹر سے ہرگز نہیں اترنا چاہیے اور یہ ہینڈل تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے کوٹھی کے دوسری طرف جا کر دیکھا تو شیطان اور ننے میاں کو میوے گفتگو پایا ننے آج تمہاری رضو آپا کیسی لگ رہی تھی شیطان نے پوچھا جیسی لڑکیاں لگا کرتی ہیں فقط آج ان کی کمیز نہایت اچھی تھی ننے تمہارے لیے اس اتوار کو کیا لاؤں شیطان ہر اتوار ننے کو رشوت دیتے جو چیز اسے دیتے اگلے اتوار تک چھپکے سے چورا لیتے اور پھر الٹا ننے کو ڈانٹتے کہ کہاں گئی بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے ننہ سوچ کر بولا مجھے پیکارٹ کا نیا مارڈل بہت پسند ہے بیگم آ رہے ہی تھی ننے نے جلدی سے کتاب کھول لی اوہو بیٹا پڑھ رہا ہے بیگم بولی روفی میاں تم اس سے کچھ سوال بھی تو پوچھا کرو جب بیگم آتی تو ہمیں خامخواہ ننے کا امتحان لینا پڑتا ہم نے اسے ترجمہ کرنے دیا اسٹیفن لی کوک کے مضمون سے ننے نے نہایت سلیس ترجمہ کیا یہاں تک کے آخیر میں مصنف کا نام بھی ترجمہ کر ڈالا اور لکھا سٹیفن لی مورک بیٹے بڑے ہو کر تم کیا بنوگے بیگم نے بڑے فخر سے پوچھا جی میں پہلے تو ایمے کروں گا اس کے بعد پہلی جماعت میں پھر داخل ہو کر دوبارہ ایمے تک پڑھوں گا یعنی ڈبل ایمے کروں گا اس کے بعد وقالت پڑھ کر خفیہ مشک کیا کروں گا خفیہ مشک ذاتی مشک ننے میں نے جواب دیا وہ کیا ہوتی ہے پرائیوٹ پریکٹیس ترجمہ کیا ہے ننے میاں بولے کچھ مستورات آ رہی ہیں ملازم نے بتایا بھائی جن مستورات کا واحد کیا ہوتا ہے مستور شیطان نے بتایا واہ یہ بھی کبھی سنا ہے کہ ایک مستور آ رہی ہے خواتین آئیں جنہیں میں نے تو پہچان لیا لیکن شیطان یوں ہی ہوا میں تکتے رہے یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بڑی بیعتنائی سے پوچھا پہچانتے نہیں تمہارے خالو کی لڑکیاں ہیں بیگم بولی بیگم جب کبھی شیطان کے خالو کی چھے لڑکیوں کو لے کر نکلتی تو شیطان کہا کرتے وہ آ رہی ہیں بیگم ماں چھے تکبیروں کے بیگم چاہتی تھی کہ رات کا کھانا ہم وہیں کھائیں آج تمہارے لیے حلموں کا انڈا پکا ہے سامنے باورچی خانے میں ایک بلی بڑے مزے سے دودھ پی رہی تھی اور شیطان کے خالو کی سب سے چھوٹی لڑکی پاس کھڑی اپنے رنگین ناخن دیکھ رہی تھی بیگم چلائیں اے بلی ذرا پیچھے مڑ کر دیکھنا وہ ننی دودھ پی رہی ہے وہ سب چلے گئے تو شیطان نے بتایا کہ ہفتہ ہوا کسی شخص نے خواب میں ان کی حتک کی انہیں برا بلا کہا اور بڑے زور سے ان کے مکہ بھی مارا وہ ہر رات یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ اگر وہ شخص انہیں خواب میں مل گیا تو مار مار کر اس کا بھرکت نکال دیں گے بھائی جن کیا بہت زور سے مکہ مارا تھا اس نے ننے نے پوچھا ہاں بہت زور سے اتنے زور سے کیا ننے میاں نے ایک مکہ شیطان کی کمر میں رسید کیا شیطان کچھ دیر اپنے ہونٹ چباتے رہے پھر ننے کے قریب جا کر بولے اتنے زور سے نہیں اتنے زور سے اور ننے میاں نے ایک زبردست نعرہ بلند کیا پیشتر اس کے کہ کوئی موقع پر پہنچتا شیطان نے زور زور سے ننے کو ڈانٹنا شروع کیا اور چڑو درختوں پر پاؤں نہ فس لے گا تو اور کیا ہوگا اچھا ہوا گیر پڑے بیگم دوڑی دوڑی آئیں اور اسے خوب دھنکایا چمکایا گیا دن گزرتے جا رہے تھے شیطان کا جو شخ روش جتنا ان تینوں لڑکیوں کے لیے تھا اتنا ہی رضیہ کے لیے تھا یا یوں کہ جیسا جو شخ روش رضیہ کے لیے تھا ویسا ہی ان تینوں لڑکیوں کے لیے ہر روز ان کے ارادے بدلتے رہتے رضیہ مغرور ہے پرواہ نہیں کرتی اس لئے کریمہ سے شادی بہتر رہے گی خصوصا جب اس کی بائیں آنکھ اتنی پیاری ہے رحیمہ کے ٹہکے ہیں نہایت سریرے ہیں اور ہمیشہ ہستی رہتی ہے وہ یقیناً بہتر بیوی ثابت ہوگی پرانی محبت پھر پرانی محبت ہے جو جس بات رضیہ کے لیے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے سفینہ کی بہنیں کتنی خوبصورت ہیں سفینہ سے شادی کرنا کس قدر مفید ہوگا ہر روز وہ غلط جکوں پر چلے جاتے غلط لوگوں سے الڈ جاتے صحیح لوگوں کے قریب سے گزر جاتے اور موٹر سائیکل کے ہاتھ سے نہایت بقائدگی کے ساتھ ہوتے لیکن انہوں نے اینک نہ لگوانی تھی نہ لگوائی ادھر وہ تینوں لڑکیاں شیطان کی اس کمزوری سے واقف تھی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں جان بوچ کر خاموش رہتا ہوں ہفتے میں ایک آتھ مرتبہ شیطان کے ساتھ آ جاتی بقیہ شامع اور لڑکوں کے ساتھ گزارتی جب کبھی کوئی خاص تقریب ہوتی تو وہ بند سور کر ان حضرات کے ساتھ نکلتی جن کے پاس کار تھی ان کے جاننے والوں میں سے ایک صاحب گوئیے تھے جو ریڈیو پر پکے راگ گاتے تھے ان کا رنگ بھی پکا تھا سنا تھا کہ ان کی آنکھیں نشیلی تھیں چونکہ وہ ہر وقت آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے رکھتے تھے اس لیے ہم ان کی نشیلی آنکھوں سے مستفیض نہ ہو سکے ایک صاحب بیما کمپنی کے ایجنٹ تھے وہ ہمیشہ تانگا ساتھ لائے کرتے اور یہ بار بار جت داتے تھے کہ خود بیما شدہ ہیں تانگا بیما شدہ ہے یہاں تک کہ گھوڑا بھی بیما شدہ ہے افوا تھی کہ ان کے بال گھنگریالے ہیں لیکن صد حیف کہ جب کبھی ہم نے انہیں دیکھا قدر گنجا پایا ایک اور صاحب طالب علم تھے جو سفینہ کے ہمجماعت تھے وہ قرائے کی سائیکل پر آیا کرتے تھے اور بار بار گھڑی دیکھتے رہتے بعض اوقات سینما دیکھتے دیکھتے ایک لڑکی شیطان سے اجازت مانگتی کہ پچھلے درجے میں اس کی خالہ بیٹھی اس کی طرف ٹکٹی کی باندے دیکھ رہی ہیں اس لیے وہ ان کے پاس جانا چاہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتا یہ چیز بار بار دہرائی جاتی چاہے پیتے وقت کیفے میں ضرور کسی نہ کسی کی امی یا ممانی آ جاتی ہیں شیطان بڑی خندہ پیشانی سے لڑکی کو رخصت کرتے اور اس کی امی جان یا خالہ جان کی خدمت میں آداب بھی بجواتے جس کی رسید اگلے روز ملتی ان جاننے والوں کو یا تو وہ سہیلیاں کہہ کر یاد کرتی یا اور یا کزن کہہ کر ہمیں اکثر بتایا جاتا کہ آپ ہمیں گھر چھوڑ کر نکلے ہی ہوں گئے کہ ہماری ایک کار والی سہیلی آ گئی یا یہ کہ ہم کمپنی باغ گئے وہاں ایک سہیلی نے نہایت درد بھرا گانا سنایا ایک اور سہیلی کو ہم نے سائیکل پر بھیجا کہ چوک والی دکان سے چوکلٹ لے آئے سفینہ کے کزن ہر تیسرے روز تانگا لے آتے ہیں بغیرہ بغیرہ کبھی کبھی شیطان کو یوں ہی شبہ ہو جاتا کل آپ کسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھیں نہیں تو وہ لڑکا تو نہیں تھا وہ تو میرے چچا تھے آپ نے ان کی فرنچ کٹ داڑی نہیں دیکھی کیا شیطان جنہیں شاید لڑکے کے گلے کا اس کا دکھائی دیا تھا مسکراتے اور کہتے اوہو کیسی غلط فہمی ہونے لگی تھی پھر کسی اور سے پوچھتے پرسو شام کو آپ ایک لڑکے کے ساتھ گار میں جا رہی تھیں لڑکے کے ساتھ وہ بڑے تاجب سے بتاتی لڑکا کہاں تھا لڑکی تھی میری چچا ذات بہن بڑی یاپا وہ کبھی سر پہ دپٹا نہیں رکھتی اور ان کے بال بھی تراشیدہ ہیں میں بھی کیا ہوں شیطان قدع کے ساتھ کہتے ہاں اور پھر ان دنوں لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق کسے معلوم ہوتا ہے ایک سچوس لباس رنگین کپڑے ایک وضا کے بنے ہوئے بال ویسے ہی خوشبو کی لپنیں یہاں تک کے ناموں سے بھی بتا نہیں جلتا کہ رفت شوکت حشمت اور طلعت میں لڑکے کونسے ہیں اور لڑکیاں کونسی کبھی کبھی جج صاحب کے ہاں بھی ان لڑکیوں کا ذکر آ جاتا ایک دفعہ بیگم نے پوچھا تمہارے ساتھ وہ تین لڑکیاں کون ہوا کرتی ہیں جی وہ میری سہیلیاں ہیں شیطان نے جواب دیا جج صاحب نے بھی پوچھا سنا ہے کہ تم آج کل کچھ لڑکیوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہو جی ہاں آبی تک تو صرف تین لڑکیاں ہیں شاید کچھ دنوں تک ایک آتھ کا اضافہ ہو جائے جب میں یورپ میں تھا تو میں بھی لڑکیوں کے ساتھ جایا کرتا تھا لیکن بیعق وقت صرف ایک لڑکی ہوتی تھی تمہاری طرح ریور لے کر نہیں نکلتا تھا پھر کچھ دیر سوچ کر بولے یہ بتاؤ تم اس ملک میں لڑکیوں سے دوستی کیوں کر کر لیتے ہو شیطان نے بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا جناب یہ گر میں ہر ایک کو نہیں بتا سکتا یہ استادی شاگردی کا معاملہ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ تمہاری گھڑی میں کیا بجا ہے وہ گلہ صاف کرتے ہوئے بولے حکومت آپا نے پہلے تو لڑکیوں کو دیکھا اور پھر شیطان کی طرف دیکھ کر بڑی حقارت سے بولی ہم جیسی روح ویسے فرشتے رضیہ کو علم تھا لیکن اس نے کبھی ذکر تک نہیں کیا کبھی رضیہ شیطان سے اچھی طرح باتیں کر لیتی تو وہ کئی دنوں تک یہ شیر بار بار پڑھتے تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے ہر اتوار کو تینوں لڑکیوں کو علیہدہ علیہدہ یہ شیر سنایا جاتا انجام محبت ہے ہر حال میں رسوائی کچھ اس کا سبب چپ ہے کچھ اس کا سبب باتیں ایک دن شیطان کو نہایت شدید دورہ اٹھا اور انہوں نے ایک عجب الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی پہلے تو جس صاحب کے سامنے اکبر کا یہ شیر پڑھ دیا میں ہوا رخصت ان سے اے اکبر وصل کے بعد تھینکیو کہہ کر ابھی وہ اچھی طرح خفا بھی نہ ہوئے تھے کہ بیگم کے سامنے بہگ گئے بیگم تیس سال پہلے کے قصے سنا رہی تھی کہ لڑک پر میں میں ایسی تھی زیور اس طرح پینا کرتی تھی شائری کا بھی شوق تھا یہ تھا وہ تھا شیطان ایک تھنڈا سانس کھیج کر بولے کاش کہ میں آپ سے پہلے ملا ہوتا اس کے بعد رضیہ کا نمبر آیا میں چھپ کر سن رہا تھا پہلے رضیہ کی تعریفیں ہوئیں پھر لگے ہاتھوں اظہار محبت بھی کر ڈالا اور بالکل وہی الفاظ دہرائے جنہیں رضیہ بار بار سن چکی تھی میں محبت کے تمام میاری طریقے آزما چکا لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا رضیہ حسب معمول ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کہ موسم پہلے سے بہتر ہو گیا ہے فلم فضول سی لگی ہے اچھے کتے کہیں نہیں ملتے جب شیطان کا اسرار بڑھا تو اس نے کہا کہ لڑکے آج کچھ کہتے ہیں اور محض سال بھر میں بدل جاتے ہیں میں بھلا کیوں کر بتا سکتا ہوں کہ اگلے سال میرے خیالات کیا ہوں گے مستقبل کے بارے میں تو صرف ولی اللہ ہی پیش گوئی کر سکتے ہیں نا البتہ میرا ماضی تم جانتی ہو رہ گیا ہاں تو وہ تو تم پر آیا ہے اس کے بعد انہوں نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر پامسٹری کی اور لکیروں کی باتیں کر چکنے کے بعد کہا مگر یہ سارا ہاتھ تو میرا ہے لیکن آپ مجھے بہت کم جانتے ہیں میرے خیال میں میں تمہیں کافی جانتا ہوں تم قبول صورت ہو سگڑ ہو امور خانہ داری میں ماہر ہو سلیقہ شوار ہو پیتے کھاتے یا شاید کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی ہو تم سے بہتر لڑکیاں بھی میں نے دیکھی ہیں مگر دنیا میں رضیہ صرف ایک ہی ہے اوہو مغرب کی اذان ہو رہی ہے رضیہ بولی اور تمہارے نظریے مولویانہ ہیں تم غلط ملک میں آگئیں تمہیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی جاؤ ہچ کرو شرعی کپڑے پہنو حافظ بنو نمازیں پڑھو اذانیں دو دو اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں تھوڑی دیر میں شیطان بڑے خوش خوش ملے پوچھا کیسے رہے بولے جو کچھ دل میں تھا کیا دیا پوچھا ہاں ہوئی یا نہ بولے یقینا نہ ہوئی شیطان کی سالگیرہ آئی پکنک کا پروگرام بنا کر شہر سے باہر دریا کے کنارے دن گزارا جائے ان تینوں لڑکیوں کی تین اور سہیلیاں آ رہی تھی اس لئے شیطان بڑے مصروف تھے ہم گرامو فون ریکرڈ چننے لگے تو انہوں نے اسرار کیا کہ وائن ویمن اینڈ میوزک والا ریکرڈ ضرور ساتھ لے کر چلیں کل وہاں تینوں چیزیں ہوں گی مصیفی ہوگی خمار ہوگا اور لڑکیاں ہوں گی نوکر ہاتھ میں فیرست لیے حساب لگا رہا تھا بارہ درجن سینڈوچز اور تین بڑے کیک اور لڑکیاں شیطان آسمان کی طرف دیکھ کر بولے چار سیر مٹھائی پچیس اگلے ہوئے انڈے اور تین درجے مالٹے ہوں گے نوکر پینسل سے لکھتا جا رہا تھا اور لڑکیاں ہوں گی یہ شیطان نے تھنڈا سانس لیا صبح صبح ہم انہیں لینے گئے تینوں نئی لڑکیاں بھی موننک نکلیں ویسے انہوں نے بغیر فریم کی انکیں لگا رکھی تھی سب لڑکیوں کے چہروں پر بلا کا نکھار تھا غزب کی تازگی تھی چہرے خوب چمک رہے تھے اینکے بھی چمک رہی تھی آسمان پر بادل تھے ہمارے پہنچتے پہنچتے ایک دو مرتبہ بارش ہوئی پھر بڑی تیز دھوپ نکلی ہم کچھ بھیگے کچھ پسینہ آیا اب جو غور سے انہیں دیکھتے ہیں تو عجیب حلیہ بنا ہوا تھا سارا میک اپ اتر چکا تھا پہلی مرتبہ ان کی اصلی شکلیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ادھر شیطان بار بار مجھے تعقید کرتے کہ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح اپنی توجہ چھے پر تقسیم کر کے برابر برابر بانٹنا کسی انسان کے لیے تو نہایت مشکل ہے البتہ ایک حقہ یہ فرض بخوبی سر انجام دے سکتا ہے بارش کا ایک اور چھیٹا پڑا ہم سب درختوں کی طرف بھاگے شیطان صبح سے ایک نئی لڑکی کو بڑی عجیب طرح سے دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تھے یہ آج تو بالکل مونسون قسم کی بارش ہو رہی ہے شیطان کچھ اور نزدیک آگئے چلیے وہاں چلیں یہ درخت تو ٹپک رہا ہے لائیے میں آپ کا بٹوہ تھاملو بوجل معلوم ہو رہا ہوگا اس نے بٹوہ دے دیا یہ درخت بھی لکھ کر رہا ہے چلیے شیطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ کھینس لیا شکریہ مجھے اپنا ہاتھ بوجل نہیں معلوم ہو رہا بارش رکی تو شیطان نے چیزیں گرم کرنے کے لیے لکڑیوں کا چولہ بنایا جب آگ جلائی تو چولہ بھی جل گیا اور کئی چیزیں بکھر گئیں شیطان کو سالگیرہ کی مبارک باد ملی چھوٹے مورتے تحفے بھی ملے وہ کہنے لگے کہ کل تک وہ صرف پچیس سال کے تھے اور آج چھپیس سال کے ہو گئے ہیں صرف ایک رات میں سال کا فرق پڑ گیا ہے یہ خوشی کا نہیں رونے کا مقام ہے پھر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولے گستافی معاف آپ کی شادی کب ہو رہی ہے میری منگنی ہو چکی میرے کزن کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں ان کے والد لکپتی ہیں اوہو تو کیا آپ نے محض دولت کے لیے اوہو ہاں میں نے محض دولت کے لیے اور پھر اس ملک میں تو رومانی زبردستی کی اپنی یا ہونے والے خوان کی پسند کی خواہ کیسی بھی ہوں سب شادیاں دو تین سال کے بعد ایک جیسی ہو جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے اور آپ کی شادی کب ہو رہی ہے شیطان نے دوسری نئی لڑکی سے پوچھا میں شاید کبھی نہیں کروں گی کیوں اس لیے کہ مجھے نوکروں گھروں کے حساب کتاب دھوبیوں اور بچوں سے سخت نفرت ہے بچوں سے کیوں نفرت ہے اس لیے کہ مجھے پالتو جانمروں اور پرندوں سے بھی نفرت ہے اور آپ کی شادی کب ہو رہی ہے کریما نے شیطان سے پوچھا ہاں ہاں بتائیے کب ہو رہی ہے سب یک دم بولیں پہلے اپنے ایک کان میں انگلی ڈال لیجیے پھر بتاؤں گا شیطان نے کہا وہ کیوں کیونکہ بات ایک کان سے سنی جاتی ہے اور دوسرے سے اڑائی جاتی ہے نہیں یہ تو ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے ہوتا یہ تھا کہ جو راز شیطان انہیں بتاتے وہ چند دنوں میں ہر جگہ مشہور ہو جاتے ایک دفعہ شیطان نے غلطی سے لڑکی کی امی اببہ کی جگہ براہ راست لڑکی کو یہ پیغام بھیل دیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے لڑکی بہت خفا ہوئی شیطان نے یہ بات کریمہ کو بتائی اور تاقید کی کہ کسی اور سے مت کہنا اس نے رحیمہ کو بتائی اور کہا کہ ہر کس کسی کو مت بتانا چلتے چلتے یہ بات شیطان تک پہنچی اور جس اقل مند نے شیطان کو بتائی اس نے انہیں بھی تاقید کی کہ خبردار جو کسی اور سے کہا تو میں مستقبل سے نہیں گھبراتا بلکہ مستقبل مجھ سے ڈرتا ہے شیطان مو پھولا کر بولے مگر حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد عاشق کی حالت نہایت خستہ ہو جاتی ہے پرانے مرہٹا بی آئی پی نانا فرنویس نے کہا ہے کہ عاشق پہلے بوسے کے لیے جدو جہد کرتا ہے دوسرا بوسہ جیتتا ہے تیسرے کے لیے منت سماجت کرتا ہے چوتھا قبول کرتا ہے پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں اور باقی ماندہ بے شمار بوسے برداشت کرتا ہے بلکل غلط ہے سفینہ بولی اور رحیمہ وہ تمہارا کزن میرا کزن کیوں ہوتا تمہارا ہوگا واہ ملنے تو وہ تم سے آیا کرتا ہے کریمہ کے دونوں کزنوں کے ساتھ تاجب ہے ایک نئی لڑکی بولی کریمہ کا تیسرا کزن سفینہ کے کزن کو بھی کریمہ ہی کا کزن سمجھتا ہے اور سفینہ کا کزن بھی اسے یہی سمجھتا ہے خواتین خواتین شیطان بولے ہم سب ایک دوسرے کے کزن ہیں ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں اتنے میں نوکر نے مجدہ سنایا کہ چائے کی پتیاں گھر رہ گئیں شیطان نے نوکر کو چائے کی تلاش میں ایک سمت روانہ کیا اور خود دوسری طرف نکلے میں لکڑیاں چون رہا تھا لڑکیاں گھاس پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی میں نے کان ان کی طرف فوکس کیے ہوئے تھے نئی لڑکی کہہ رہی تھی یہ روفی بلکل یوں ہی ہے خاک سجھائی نہیں دیتا آج اس کے سامنے کریمہ دیر تک کھڑی ہو کر مو چڑھاتی رہی اور اسے پتا ہی نہ چلا بس یوں ہی دیکھتا رہا یہ تو بہت اچھی بات ہے سنی سنائی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور چشم دید واقعات کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں کتنے عجیب سے ہیں بس اپنی ہی دنیا میں بستے ہیں خیر عجیب تو نہیں ہے نئی لڑکی نمبر دو عجب سے انداز میں مسکرائی یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں روفی کسی ججوچ کے ہاں جاتا ہے اور یہ بھی کسی میجسٹریٹ کے ہاں جاتا ہوگا یہ سب عبل نمبر کے ہرجائی اور توتہ چشم ہوتے ہیں ہر لڑکی سے فلیٹ کرنے کو تیار بس کسی طرح موقع مل جائے لیکن عاشق صرف اس پر ہوتے ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہو ان کا رویہ بالکل وہ ہی ہوتا ہے کہ بورڈ دیتے وقت غلام محمد صاحب کا خیال رکھئے لیکن بورڈ میاں محمد حسین ہی کو دیجئے اور مہبوب پر بھی تب تک ہی عاشق رہتے ہیں جب تک وہ پہنچ سے باہر ہو پھر جب شادی کا موڑ آتا ہے تو سب پھوچھوڑ چھار کر کسی دولت مند مشہور گھرانے میں پیغام بھیجواتے ہیں اور ایسی بھیگی بلی بن جاتے ہیں جیسے پہلے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تم روفی کی برائیاں کیوں کرتی ہو اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو اس کے ساتھ کیوں پھرا کرتی ہو نئی لڑکیوں میں سے ایک نے پوچھا اس لیے کہ یہ بہت دلچسپ ہے بس یہ ہی اس میں ایک خوبی ہے اور وہ تمہارا کار والا وہ گوئیہ وہ تانگے والا کار والا مغرور اور خود پسند سا ہے اس کے ساتھ ہم صرف کار کی وجہ سے جاتی ہیں ورنہ ہمیں کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا اگر موڑ اچھا ہو تو وہ گوئیہ بہت اندہ رفیق بنتا ہے اور اگر اداس ہو تو وہ تانگے والا خوب ہے کمبخت اور بھی اداس کر دیتا ہے وہ طالب بے وقوف ہے ادھر ادھر کے کام بخشی کر دیتا ہے بزار سے چیزیں سستی خرید لاتا ہے شیطان چائے کی جگہ نہ جانے کس نشاور چیز کی پتیاں لے آئے پی کر خمار سچڑ گیا جب واپس روانہ ہوئے تو سب ایک دوسرے سے بیزار تھے شیطان بیزار بھی تھے اور تھکے ہوئے بھی میرے دہنے پاؤں میں درد ہو رہا ہے سفینہ بولی میرے بھی دہنے پاؤں میں درد ہو رہا ہے شیطان نے جواب دیا میرے کان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے نئی لڑکی بولی میرے کان میں بھی بلکل ویسا ہی ہوتا ہے میرے رحیمہ نے شروع کیا جی میرے بھی شیطان جلدی سے بولے گھر پہنچ کر میں نے شیطان سے کہا کہ یہ چھوٹے موٹے سیکنڈ ہینڈ ماشکے انہیں زیب نہیں دیتے انہوں نے قصوروار رضیہ کو ٹھہرایا ہر لڑکی پر وہ اس لیے عاشق ہو جاتے ہیں کہ انہیں رضیہ کی محبت نہیں مل سکی دراصل ہر معاشقے میں انہیں رضیہ ہی کی محبت چھلکتی دکھائی دیتی ہے انہوں نے نہایت دلدوز انداز میں یہ شیر پڑھا جج صاحب کے ولایت جانے کی افواہ خبر میں تبدیل ہو چکی تھی پھر کسی نے بتایا کہ وہ انقریب پاسپورٹ بنوانے والے ہیں اور انہوں نے بڑی کار فروخت کر دی ہے باہر سے کوئی نیا موڈل لائیں گے بیگم کے لیے ایک نہایت چھوٹی سی کار خریدی گئی تھی جو دراصل اسسٹنٹ کار تھی ننے میاں ضد کر کے اسے سائیکل سٹینٹ پر کھڑا کرتے ان کا یہ بھی اسرار تھا کہ اس کار کے لیے ایک سائٹ کار بھی خریدی جائے شیطان کا دن بدن حال برا ہوتا جا رہا تھا انہیں یقین ہو چلا تھا کہ جج صاحب جائیں نہ جائیں رضیہ ضرور ولایت جائے گی اور پھر وہیں رہ جائے گی انہوں نے بڑی منتوں کے بعد مجھے سراغ لگانے بھیجا بیگم کمرے صاف کروا رہی تھی سارے روشن دین کھول دو تاکہ گرد نکل جائے یہ بوروں کی کوئلی بھی اٹھاؤ اور یہ خالی بوتے کی سوڑ لیں یہاں کیا کر رہی ہیں یہ سب کچھ یہاں سے نکالو چونک کر کہا کیا وہ لڑکا آیا تھا ابھی اور میں چھپکے سے پردے کے پیچھے ہو گیا رضیہ کے کمرے میں پہنچا سنا ہے کہ تم ولایت جا رہی ہو ولایت تو نہیں عرب جانے کا ارادہ ہے اور ہم ہم یہی رہ جائیں کیا میرے مولا بھلالو مدینے مجھے گایا کیجئے اور عرب کے بعد کیا پروگرام ہوگا نمازیں پڑھایا کروں گی ازانیں دوں گی باز کیا کروں گی ارے مغرب کی ازان ہو رہی ہے میں نے کہا یہ لڑکا کہاں چلا گیا بیگم کی آواز آئی لڑکا مراقبے میں ہے میں نے بالکل آہستہ سے جواب دیا جب میں رات شیطان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اونگ رہے تھے جب ان پر نیند کی غنود کی تاری ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ان سے اگر سنجیدہ گفتگو کرنی ہو تو میں ہمیشہ یہی وقت چنتا ہوں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے تینوں لڑکیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا شاید شام کو انہیں کزنوں کے ساتھ دیکھائے تھے یا ان کی باتیں سنائے تھے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے راہ و رسم رکھیں گے مجھے تم سے بڑی شکایت ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اہد جو کر چکا تھا آنکھیں ملی اور جیب سے اینک نکالی میں فوراں پہچان گیا یہ وہی پرانی اینک تھی جو کھوئی گئی تھی ایک مرتبہ رضیہ ہی نے تو کہا تھا آپ اینک کے بغیر اچھے معلوم ہوتے ہیں اس نے تو یہ کہا تھا کہ کاش آپ اینک کے بغیر اچھے معلوم ہوتے تم نے اچھی طرح سنا نہیں میں نے بتایا انہوں نے اینک صاف کر کے لگائی لوگ کہتے ہیں محبت نام ہے غلط وہمی کا کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے مختلف ہے مگر رضیہ کے لیے میرے دل میں وہی خیالات ہیں جو پچھلے ہفتے تھے میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں سمندر پار نہ چلی جائے یہاں کم از کم اسے دیکھ تو لیتے ہیں اور اب جب کہ بہار ختم ہو رہی ہے خوشیاں بھی ختم ہو رہی ہیں جب بہار ختم ہونے لگتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بڑھاپا آ رہا ہے مگر تمہارا چہرہ تو یہ چہرے کا نہیں دل کا بڑھاپا ہے وہ سینے پر مکہ مار کر بولے کچھ دیر خاموش رہے پھر آنکھیں موند لیں اور بڑھ بڑھانے لگے اور اگر میرے پاس کار ہوتی تانگہ ہوتا کرائے کی سائیکل ہوتی میرے بال گھنگریالے ہوتے آنکھیں نشینی ہوتی تو وہ تینوں لڑکیاں مجھ پر عاشق ہو جاتی لیکن اگر یہ ساری خوبیاں مجھ میں ہوتی تو میں کسی بیتر لڑکی کو اپنے اوپر عاشق نہ کروا لیتا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں اگر یہ جھوٹ بولتی رہی ہے تو میں کونسا سچ بولتا رہا ہوں اگر انہوں نے فلٹ کیا ہے تو میں نے بھی تو فلٹ کیا ہے مجھے ان کی پرواہ کب تھی بس ذرا افسوس ہے تو اس بات کا کہ وہ مجھ سے زیادہ چست نکلیں اور جو سلوک میں ان سے بعد میں کرتا وہ انہوں نے مجھ سے ذرا پہلے کر دیا ہم لوگ کتنے عجیب ہیں سیدھی سادھی لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے صرف شوخ و شنگ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں دراصل ہم خود چاہتے ہیں کہ سیدھی لڑکیاں چالاک بن جائیں جھوٹ بولنا سیکھ جائیں ہم خود انہیں ایسا بناتے ہیں یہ سارے حربیں ہمارے سکھائے ہوئے ہیں اور جب وہ سب کچھ سیکھ جاتی ہیں تو ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے پھر سیدھی سادھی لڑکیوں کے قصیدے گانے لگتے ہیں مجھے علم تھا کہ بہار ختم ہو چکی ہے شیطان کی کھوئی ہوئی اینک مل گئی ہے ان کی غنودگی بھی کبھی کی دور ہو چکی ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ شاید سچ بول رہے تھے ختم شد مجھے امید ہے کہ آج کا یہ افسانہ اور میرے پڑھنے کا انداز آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل بات کرتے ہیں کوئی سبسکرائب کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسے اپنے جیسے بازوک ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا